موسیقی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا اے چیٹ اسلام آباد کے قبرستان میں شفاہ اسپٹل کے بلکل پیچھے ایک قبرستان ہے وہاں کا واقعہ ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ الیکشن کے دن تھے میرے والد صاحب کی نگرانی میں بینرز لگایا جا رہے تھے تو سب سے مناسب وقت جو تھا لگانے کا وہ رات کا تھا اسی لئے رات کے تقریباً بارہ بجے ان کی نگرانی میں بینرز لگ رہے تھے اور قبرستان کے بلکل قریب ہی وہ بینرز لگا رہے تھے میرے والد صاحب وہیں کھڑے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ پڑی قبرستان سے ایک شخص جس کی عمر تقریباً ساٹھ سے ستر کے درمیان ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ اس شخص نے بلیک تھری پیس سوٹ پہنا تھا ہاتھ میں چھڑی تھی سر پہ ہیٹ بھی تھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے والد صاحب کے قریب آیا ان سے سلام دعا کی ہاتھ ملایا کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا بلکل سوفٹ سے تھے اس شخص نے خیر خیریت پوچھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ قبرستان کا راستہ کون سا ہے تو میں کافی حیران ہوا غاضی ادنان کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب پریشان ہو گئے وہ کہنے لگے کہ آپ مجھ سے مضاق کرتے ہیں ابھی ابھی تو آپ خود ہی قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلیں اور آپ مجھ سے قبرستان کا راستہ پوچھ رہے ہیں وہی تو گیٹ ہے جہاں سے آپ ابھی باہر نکلیں آپ مجھ سے مضاق کرتے ہیں کیا آپ کوئی جن ہے کیا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے تو ایسے ہی کہہ دیا تم کوئی جن تو نہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو شخص تھا مسکرانے لگا والد صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کے جانے کے بعد کچھ ہی سیکنڈز میں کیسے وہ نکلا ہے والد صاحب نے جو مڑکے دیکھا تو وہ شخص کہیں بھی نہیں تھا وہ شخص جو تھا وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا انہیں اگدم سے لا پتہ ہو گیا میرے والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت بھی ایسا اراد کا ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق انسان کی روپ میں آئی ہو ایک شوٹ سطح واقعہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعہ کی طرف جننات بعض وقت انسان کے سامنے ایسے ایسے روپ اختیار کر کے آتے ہیں کیا میں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسانے کے جن ایک واقعہ میں نے سنایا مفتی ذروالی خان صاحب کا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر عدتہ فرمائے ان کے دعجات بلند عدتہ فرمائے امین سبا امین مفتی ذروالی خان صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص ہمارے پاس آیا مسجد سے بسکلی وہ ایک مدرسہ بھی تھا جہاں پہ مفتی صاحب جو ہے وہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ایک مرہوم کی نماز جنازہ پڑھانی ہے لیکن ہم ذرا تاخیر سے آئیں گے تو آپ اجازت دیجئے تو سروالی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھلے تاخیر سے آ جائیں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پڑھا دوں گا وہ میت کو لے کر آ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا وہ نماز جنازہ کیلئے اتنے سارے لوگ آئے تھے مدرسہ پورا فل تھا اس کی چھتیں بھی بھری ہوئی تھی اب میں سمجھ گیا تھا کہ اگر منع کروں گا تو میں تو آج مشکل میں پڑھ سکتا ہوں تو سروالی خان صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کہا کہ صفحیں درست کر لے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے میں اور حیران ہوا وہ صفحیں اس طرح بنا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی شرلڈر سے گردنیں نکال کے دیکھ رہے تھے مجھے تو میں مزید خوف میں مبتلا ہوا اب میں نے کہا اہد تو میں نے کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے تو پڑھانی تو پڑھے گی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ جناتیں کیونکہ جو میت تھی وہ تقریباً بیس فٹ کی تھی کہتے ہیں کہ وہ جو میت تھی اس پہ سفید کفن تھا اور وہ بیس فٹ کی تھی اتنی لمبی جسے دیکھ کر بھی محران ہوا کہتے ہیں کہ وہ رات کافی عجیب سی گزری میری نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے راستہ ہی نہیں ملا مجھے اپنے کمرے میں جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا مفتی ذروالی صاحب نے بعد میں لکھا کہ وہ رات میں نے عجیب و غریب نظارے دیکھے ایک شوٹ سا واقعہ تھا جو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا آپ مزید تفصیل سے سن سکتے ہیں انہی کی اپنی زبانی جب آپ سرچ کریں گے کہ جنات کی نماز جنازہ مفتی ذروالی خان تو ان کا واقعہ جو ہے وہ آ جائے گا جو انہی کی زبانی آپ سن سکتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں سید ازادر نکوی ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ کہ واقعہ آج سے تین سال پہلے پیش آیا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اسی دوران میں اپنے والد صاحب کو بہت یاد کرتا تھا ایک بار ہم تمام دوست جمع تھے سب کے بعد بائیک تھی ہمارا پلان بنا کے کسی فوڈ اسٹریٹ میں جا کے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کپ شپ کریں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کپ شپ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا رات کے دو بج گئے دیفینس کا جو قبرستان ہے جو گزری قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیفینس کا قبرستان ہے اور یقین ان دیفینس کے رہنے والے اور کراچی کے لوگ جانتے ہوں گے وہاں سے ہمارا گزر ہوا تو میں اپنے والد صاحب کو بہت مس کرتا تھا انہی دھنوں میں ان کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یار فاتحہ کر کے چلتے ہیں رات بھی کافی ہو چکی تھی سردیوں کے دن تھے بہت زیادہ سردی پڑھ رہی تھی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ قبرستان کے اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے میں مصروف تھے میرے ساتھ جو میرا دوست تھا اس کا نام تھا یاسر یاسر نے نوٹس کیا کہ ایک چھوٹا سا درخت تھا جہاں پر جاڑیاں بھی تھی کافی دیر سے وہ ہل رہی تھی یاسر نے یہ بات نوٹس کی اور مجھے بتایا کہ ایر وہ جاڑیاں بہت غیر معمولی طور پر ہل رہی ہیں ہوا کی وجہ سے تمام چیزیں ہلنی چاہیے لیکن صرف وہی جاڑیاں ہل رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ فاتحہ کرنے کے بعد جب ہم وہاں پہ گئے جاڑیوں کی طرف گئے ہم نے جاڑیاں ہٹا کے دیکھی تو ہوشی خطا ہو گئے ہم نے دیکھا اس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کے گولڈن بال تھے وہ انتہائی خوبصورت تھی اور ہم دیکھ کر ڈر گئے ہم نے کہا کہ فوری طور پر پلٹ کے یہاں سے نکلتے ہیں کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پلٹے وہ ہم سے پہلے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اس کے بعد جو ہم ڈر گئے کیونکہ اب تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی غیر مرائی مخلوق ہے کہتے ہیں کہ یاسر تو سیدھا گیٹ کی طرف بھاگا وہ بار کی طرف بھاگا اور میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی قبر کی طرف بھاگا اب میں اپنے والد کی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندے سے کسی نے پکڑ کے مجھے وہاں بٹھا دیا بقاعدہ مجھے احساس ہوا کہ میرے کندے بھی کسی نے ہاتھ رکھا ہے میرے والد صاحب کی قبر کے پاس ہی سور سے کندے بھی ہاتھ رکھ کے مجھے بٹھا دیا مجھے بقاعدہ احساس ہو رہا تھا کہتے ہیں وہ جو پرسرہ لڑکی تھی اس کی نگاہیں میری طرف ہی تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی دیکھ مجھے ہی رہی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی لیکن اس کو دیکھ کر جو خوف آ رہا تھا کیونکہ آدھی رات کو قبرستان کے اندر ایک لڑکی وہ لڑکی تو ہوئی نہیں سکتی یقینا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دعائیں آتی تھی جتنی بھی آیتیں مجھے یاد تھی میں وہ پڑھنے لگا آیت القرصی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی غیبی مدد تھی کہ میرے شلڈر پہ ہاتھ آیا اس ہاتھ نے مجھے تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی جب وہ لڑکی دوبارہ اسی جاڑیوں میں چلی گئی تب میرے گندے سے وہ ہاتھ کا وزن ہٹ گیا ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد میں دعائیں پڑھتے پڑھتے گھر پہنچاؤں اور جب گھر آ کر اپنی والدہ محترمہ سے تمام واقعات کا ذکر کیا تو میری والدہ نے میرا صدقہ نکالا اور مجھے بتایا ہے کہ آئندہ اسی جگہوں پہ مجھ جانا اور کبھی بھی غیر معمولی طور پہ ایسے اچانک آدھی رات کو اسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے نہ جانے کیسی کسی مخلوقات آباد ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگا کرے اور اللہ کی حفظ و امان میں رہے اور ہمیشہ اپنا بھی خیال رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے ان شیعتین جنات کے شر سے اور برے حادثوں سے حامین سمامین یہ تھے آج کے واقعات اور امید تھے کہ ان واقعات سے آپ نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی ہمیشہ احتیاط سے کام لیجئے اور سمجھداری سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیئے گا نماز پڑھتے رہیں طہارت کی حالت میں رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ